السلام علیکم ویورز و امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یا آپ کچھ بھی نہیں کرتے ایونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں کون سی وہ چیزیں ہیں اگر آپ نہیں کریں گے یا لائف میں کریں گے تو لائف میں صرف سٹرگل ہی کرتے رہیں گے امیری کی لائف کی طرف جانا آپ کے لیے ناممکن ہوگا سٹرگل والی لائف آپ کا مقدر رہے گی یہ ویڈیو دنیا کے ہر اس بندے کے لیے ہے جو اس دنیا میں وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی لائف سٹینڈڈ والی دیکھنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ والی سٹیپس بتانے جا رہے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ایک عام آدمی اپنی غریبی کی لائف کا سفر امیری کی طرف شروع کر سکتا ہے یعنی جس سٹیج کے اوپر آج آپ کھڑے ہیں آپ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں آپ اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ اپنے لائف سٹائل کو ڈیفرنٹ پائیں گے اپنے لائف سٹائل کو اس لائف سٹائل سے مختلف پائیں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سے نمبر ون ہے جی گولڈ لے کر رکھنا دو قسم کے لوگ گولڈ لیتے ہیں ایک وہ جو ایز ایسٹ لیتے ہیں پروفٹ کے لیے کہ ابھی گولڈ کی پرائس مناسب ہے آگے یہ مہنگا ہو جانا ہے ابھی ہم لے لیتے ہیں جب ہمیں مناسب لگا یا پیسے کسی اور انویسمنٹ کے لیے ضرورت پڑے تو ہم اس کو ریسل کر کے تو پروفٹ کو ہم کسی اور جگہ رییوز کر لیں گے اماؤنٹ کو کسی اور جگہ رییوز کر لیں گے اور دوسری وہ لوگ لیتے ہیں کہ جو یوز کرتے ہیں سادہ تر لیڈیز گولڈ لیتی ہیں کسی نے لوکٹ بنا لیا کسی نے کوئی سیٹ بنا لیا تو وہ ان کے یوز میں رہتا ہے اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ نے گولڈ ہی خریدہ ہے چاہے آپ اس کو ریسل کریں یا رکھیں وہ ایک قسم کا آپ کا ایسٹ ہے بلکل وہ ایسٹ ہے لیکن جب دوسرے قسم کے لوگ گولڈ خریدتے ہیں یعنی اس کو یوز کرنے کے لیے لیٹسے آپ نے پانچ لاک کا گولڈ خرید لیا پانچ لاک کا کوئی لوکٹ بنا لیا یا کوئی انگوٹھی غیرہ بنا لی یا کوئی ایر رنگز غیرہ لے لی وہ پانچ لاک کی انویسمنٹ آپ نے کر لی لیکن وہ آپ نے یوز کرنے کے لیے کی ان کے پاس کوئی اور انویسمنٹ نہیں ہوتی وہ اپنی سیلری کے پیسوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے اس سے وہ لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ لیٹسے ان کے پاس کہیں سے سیلری سے کوئی ڈیویڈنٹس آگئے کو سیل کر کے پیسے کٹھے کر کے وہ کسی جگہ انویسمنٹ کر دیتے ہیں کٹھی اور وہ انویسمنٹ ڈبل ٹرپل ہوتی ہے اور پھر ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے ان کا جو فائنینشل سٹرکچر ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لیکن کافی سارے لوگ یہ کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ گولڈ کو رکھے رکھتے ہیں آپ نے لیٹسے پانچ لاک کا گولڈ لے دیا اور وہ آپ نے پندرہ سال تک رکھا ہے وہ صرف پانچ لاک کا گولڈ آپ نے لیا ہے پندرہ سال بعد اگر وہ لیٹسے پندرہ لاک کا بھی ہوگا لیکن اگر یہیں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کچھ اور اماؤنٹ جو آپ نے اپنی سیلری سے بزنس سے ڈیویڈنٹ سے یا کہیں سے کٹھی کی ہے وہ والی اماؤنٹ پلس جو گولڈ کو سیل کر کے وہ دونوں اماؤنٹس اگر آپ ملا کے کسی ایک جگہ پہ لگائیں گے تو آپ کو پندرہ سال بیس سال دس سال بعد ریٹرن زیادہ لگے گا اس کی نسبت کہ آپ صرف گولڈ رکھے رکھیں وہی پانچ لاک کا اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک انویسمنٹ ہے اس کو ہم پندرہ سال بعد دیکھیں گے کتنا ہونا ہے اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس کو سیل کر کے اماؤنٹس کو جوائنٹ کر کے ری انویسٹ کرتے ہیں وہ زیادہ فائدے میں رہتے ہیں نمبر ٹو ہے جی کنٹرولنگ لیکیج یہاں پہ ہم ایک اگزیمپل لیں گے کہ لیٹر سے ایک آدمی ہے جس کی سیلری لیٹر سے پچاس ہزار ہے اور ایڈ دی سیم ٹائم ایک اور آدمی ہے اس کی سیلری ایک لاکھ ہے کافی سارے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پچاس ہزار والا آدمی ہے وہ لیٹر سے پانچ سال کے بعد اس کی جو فائننشل پوزیشن ہوتی ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے جبکہ ایک لاکھ والا اپنی فائننشل جو پوزیشن ہے اس کو اتنی سٹرونگ نہیں بنا پاتا اگر ہم نے اس میں ریزنز کو سٹیڈی کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو ایک لاکھ سیلری لینے والا بندہ ہے اس نے اپنے ایکسپینسز کو اتنا کھول دیا ہے کہ وہ حساب کتاب نہیں رکھتا جوں ہی اسے سیلری ملتی ہے اس نے گروسری میں کتنے لگانے ہیں کوئی حساب نہیں ہے اس نے میڈیکل پر کتنے لگانے ہیں کوئی حساب نہیں ایڈوکیشن بچوں کی ایڈوکیشن پر کتنے لگانے ہیں کوئی حساب نہیں یا لیٹ سے اپنے لیے کوئی شاپنگ کرنی ہے کوئی کپڑے بغیرہ بائے کرنے ہیں پر کتنے لگانے ہیں اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ ہر مہینے بھی کرتا ہے دو مہینے بعد بھی کرتا ہے اس سے وہ مارکیٹ میں گیا ہے اس سے کوئی چیز پسند آگئی ہے اس میں پیسے زیادہ لگ گئے کسی مہینے کم لگتے ہیں کسی مہینے زیادہ لگتے ہیں حساب کتاب کوئی نہیں ہے لیکن آن دی ایڈر سائیڈ جو پچاس ہزار لیتا ہے اس نے ایک جگہ انویسمنٹ بھی کر رکھی ہے وہ اپنے گھر کو بھی چلاتا ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی گروسری کے اوپر اتنے پیسے اس نے لگانے لیٹ سے پندرہ ہزار بیس ہزار لگانے مہینے کے بلز میں اس نے اتنے پیسے دینے اور اس نے وہاں سے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ لیکن جو ایک لاکھ سیلری لیتا ہے نہ وہ کہیں پہ کوئی انویسمنٹ کر سکتا ہے کوئی ایسٹ خرید سکتا ہے نہ کوئی پلوٹ لے سکتا ہے اور نہ ہی وہ انسٹالمنٹ لے سکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ لاکھ روپے جب یکم پہ آنے ہیں وہ کدھر کدھر جانے ہیں تو اس لیے ہمیں اس سے لیسن یہ ملتا ہے ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بجٹ ہونا چاہئے کہ ایک لاکھ روپے لیٹ سے اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کے پاس ایک بجٹ ہونا چاہئے جب آپ کو سیلری ملتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ آپ نے یہ ایک لاکھ کہاں کہاں سپینڈ کرنے ہے اور اس میں سے کتنی اماؤنٹ آپ نے سیو کرنی ہے منتھلی جس دن سے آپ یہ کام شروع کر لیں گے وہ دن سٹارٹ ہو جائے گا آپ کی جو ایک نارمل جو لائف ہے آپ کی وہ سٹینڈڈ والی لائف وہ راستہ آپ اختیار کر لیں گے کہ لیٹ سے آپ نے ایک سال تک اتنی سیونگ کر لی کہ آپ اگلے سال کوئی چھوٹی موٹی انویسمنٹ کرنے کے لئے تیار ہوں گے اور پھر یہ سفر جب آپ کا شروع ہوگا تو کچھ ہی سالوں میں آپ کو ڈیفرنس لگنا شروع ہو جائے گا جس طرح پچاس ہزار والے بندے نے اپنا سفر جو ہے وہ کفائشاری سے جاری رکھا حساب کتاب سے جاری رکھا نمبر تھرڈ ہے جی کانفیڈنس آپ کو لائف میں کامیابی کے لئے سیلف کانفیڈنس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے لیٹ سے اگر آپ جوب میں ہیں جب تک آپ اپنا کانفیڈنس اپنے باس کو نہیں دکھائیں گے کہ آپ ایک اچھے ٹیم لیڈر ہیں آپ پیشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کسی بھی کرٹیکل ایشو کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں آپ بزنس کو آگے بڑھانے میں ایک اہم پلر ہیں جب تک آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا یہ والی ساری چیزیں آپ نہیں کر پائیں گے اور اگر یہ چیزیں آپ نہیں دکھا پاتے اپنے باس کو اپنی کمپنی کو تو آپ کی پرموشن نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کی پرموشن نہیں ہوگی تو آپ کو کئی سال تک اسی سیلری کے اوپر جوب کرنی پڑے گی اور اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کانفیڈنس نہ ہوئے تو سٹارٹ ہی نہیں کریں گے اور اگر آپ نے سٹارٹ کر ہی لیا اور کانفیڈنس نہ ہوئے تو چھوٹی سی پرابلم پہ آپ وہیں پہ پھنس جائیں گے اور اسے آگے نہیں چلا پائیں گے تو اس طرح آپ کا بزنس فیل ہو جائے گا اور اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ لیٹسے اگر آپ کہیں پہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ پارٹنرشپ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی جہاں پہ بندہ پانچ سال میں کہیں پہنچتا ہے تو وہاں پہ دو سال میں وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے اگر آپ کانفیڈنٹ ہوئے تو لوگوں کو آپ کی ایکسپورٹیز کا پتہ ہوگا لوگ آپ کی ایکسپورٹیز سے متاثر ہوں گے اور وہ آپ کو پارٹنرشپ بھی آفر کریں گے اور اگر آپ کانفیڈنٹ نہ ہوئے تو آپ کو کوئی بھی پارٹنرشپ آفر نہیں کرے گا اور لیٹسے اگر گلتی سے آپ کہیں ایسی پارٹنرشپ میں آ بھی گے تو آپ کو کوئی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا نہ کہ پرسنیلٹیز کو دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس اپڈیٹڈ موڈل موڈل ہونا چاہیے یعنی جو ہی موڈل کا نیا موڈل آئے تو وہ ان کے پاس ہونا چاہیے پرانا موڈل نہیں ہونا چاہیے اگر دیکھا جائے تو موڈل کمپنیز ہر سال نیو موڈل جو لانچ کرتی ہیں اس میں وہ بہت تھوڑے سے فیچر ایڈ کرتی ہیں یہاں بھی اگر ہم لیٹس ایک چھوٹی سی اگزیمپل لیں کہ آپ لاکھوں روپے ایک موڈل کو اپگریٹ کرنے میں آپ لگا دیتے ہیں اس میں لیٹس ایک چھوٹی سی چیز ہوگی کہ اس میں شاید انہوں نے ایک ایڈیشن یہ کیا ہو کہ پہلے والے موڈل کے ساتھ یو ایس بی اٹیش نہیں ہوتی تھی اس کے ساتھ یو ایس بی اٹیش ہوتی ہے یعنی آپ ایک چھوٹا سا آپشن یو ایس بی اٹیش ہوتی ہے اس کے ساتھ لیٹس اے اگر دو لاکھ یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ آپ پے کرتے ہیں موڈل کو اپگریٹ کرنے کے لیے تو آپ خود ہی سوچیں کہ یہ ورث کرتا ہے یہ والا آپشن کہ آپ اتنی اماؤنٹ پے کریں اور ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ لیٹس اے جہاں پہ آپ کو لیٹس اے آپ ویڈیوز بناتے ہیں یا موبائل آپ کو ایسی چیزوں کے لیے چاہیے کہ وہ واقعی میں آپ کی ضرورت ہے آپ کو براؤزنگ کے لیے یا کال میسیجز کے لیے موبائل چاہیے تو وہ کسی بھی موڈل سے بندہ کر سکتا ہے نمبر فائیو ہے جی لون لینا یا کریڈٹ کارڈز کو یوز کرنا کچھ لوگ لون لے کر اور کریڈٹ کارڈ کے تھو شاپنگ کر کے وہ اس کے نیچے اتنے دب چکے ہوتے ہیں کہ الٹا ان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں لیکن اگر ہم باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لون لینے کے سسٹم کو اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کے سسٹمز ایسے ہیں کہ لوگ لون لے کے پھر ایسٹس بناتے ہیں اور ان کو تھوڑی تھوڑی اماؤنٹس پے کرتے رہتے ہیں اگر ایسٹس بنانے کے لیے آپ لون لیتے ہیں تو ہسٹری میں کافی ساری اگزامپلز ایسی ملتی ہیں کہ لوگوں نے گھر بنانے کے لیے لون لیا اور اس کو سکسیسفولی ری پے کر کے تو وہ گھر کے مالک بن گئے اور اس کو سیل کیا پھر فردر ایک اور گھر خریدا تو اس طرح سے لوگوں کا غریبی سے امیری کی طرف لائف سٹائل چینج ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں پوسیبل اس وقت ہوں گی کہ جب آپ پلاننگ کریں گے اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے لون آپ کو کتنا بھی مل جائے وہ الٹاپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے نمبر سکس ہے جی اس سلسلے میں اکثر ہماری خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور اس پرابلم میں اکثر مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں فور ایکزمپل لیٹسے ہم کپڑوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی مال میں جاتے ہیں سمر کا انڈ شروع ہے اب سپٹمبر کے مہینے میں آپ جاتے ہیں مال میں تو وہاں پہ سیل لگی ہوتی ہیں ڈسکاؤنٹس لگے ہوتے ہیں سمر کی شرٹس ہیں جو کہ آپ نے ونٹر میں نہیں پہنی لیکن جو ایک شرٹ تین ہزار کی ملتی ہے وہ دو ہزار میں لگی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں لے لیتا ہوں نیکسٹ ڈیئر پہنوں گا کیونکہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو ایون کے لوگوں نے اس کو اس سال یوز بھی نہیں کرنا ہوتا نیکسٹ ڈیئر یوز کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے اسے لے لیتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز میں پیسے ڈالنا جو آپ نے نیکسٹ ڈیئر یوز کرنی ہے اور نیکسٹ ڈیئر شاید آپ کو اس سے اچھا موڈل بھی مل جائے اور شاید اسی پرائس کے اوپر نیچے بھی مل جائے لیکن وہ چیز لوگ نہیں دیکھتے لوگ ڈسکاؤنٹ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کو نہیں اپنی نیٹ کو دیکھنا چاہیے ناظرین اسی طرح کی انفرومیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکر کر لیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائکن شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو باری مچ